موسیقی 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 فنٹوش آپ کی پہلی سن تھی اور بولٹ آپ کی دوسری سن تھی بولٹ میری پہلی فلم تھی شوٹ وائز لیکن فنٹوش ریلیز پہلے ہوئی تھی اقبال آپ کی پیدائش کشمیر میں ہوئی شرین اگر میں اور اس وقت اتنا انڈرس چل رہا تھا کشمیر میں آپ کے والدین بہت زیادہ کنسرن تھے اور آپ کی سکولنگ انہوں نے شرین اگر میں نہیں ماشر میں کروائی تھی اور میں اس لیے سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ اکثر کہتے ہیں اپنے انٹرویوز میں کی میری سکول ڈیز کی بیوری میری چہرے کی حسی باپس لے آتی ہے یا میں بہت مسکراتا ہوں جب آپ نے سکول ڈیز کو یاد کرتا ہوں میں بورڈن سکول میں تھا تو ہم نے بورڈن سکول میں بہت مزہ کیا رہا ہے میں دو بورڈن سکول میں گئے ہوں پائن گروب سکول اور لارن سکول سنار دونوں ہمارچل میں ہیں دونوں کسولیوں ہیں اور میں نے بہت 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 کچھ سیکھا وہاں پہ مرکہ سے میری زندگی کی سب سکچی چیز یہ ہوئی کہ میں ان بورڈن سکول میں گیا آپ نے مصلاب این این پورا کمپلیٹلی نیگٹیو کیاریکٹر نہیں کیا گریشیڈ والے کیاریکٹر ہوں نے کیا جیسے کہیں تو ہوگا میں اپنے رکھوں کے کیاریکٹر کیا تھا پھر کرم اپنا اپنا کی بات کریشیو کہیں تو ہوگا تو میں کہیں تو ہوگا تو نو ہفتے کا تھا آپ کا کیمیو تھا مجھے ایک تانے بولا تھا کہ دوچن بل کا ہے تو میں نے کر لیا تھا کہ مجھے بہت مزاید ہو کرنے میں بہت زیادہ مزاید کرنے میں اور کیسے وہ دو دن کا کیمیو نو ہفتے میں بدل گیا بہت مزاید ہو آپ کو ایز این اکٹر زیادہ ساتیفیکشن گریشی پوٹری کرنے میں ملتا ہے یا نیگٹیو کرنا چاہیں گے ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف جب ایک ایک ایکٹر جب ایک کردار کو سنتا ہے اسی کے بعد ہی دیسائی کر پاتا ہے کہ اچھا ہے کی نہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو ایک نیگٹیو کریکٹر ہوتا ہے وہ بہت انترسٹن ہوتا ہے کبھی کبھی پوزیٹیو کریکٹر بورنگ ہوتا ہے یا بائی سے بہت سا so it all depends کیا انترسٹنگ آپ کو لگتا ہے تو اس وارس آپ نے بہت لامبا وقت آ لیا اتنا لامبا کہ آپ کو واپسی کرنے میں دو سال لگ گئے کیا کیا آپ نے اس وقت میں کرتا ہوں گے کبھی کبھی no but what were you doing دو سال تک آپ نے کیا کیا I was traveling a lot I traveled a lot میں نے ایک short film بنائی میں نے ہاں میں کشمیر گیا میں بھار بھومنے گیا film festivals نہ گیا بہت سارے دوست تھے جو scripting کر رہے تھے ان کے ساتھ بیٹھا اور جو short film basically میں نے بنائی اس میں میرا بہت زیادہ time گیا کیونکہ اس میں میں نے پی پروڈکشن پوسٹ پروڈکشن پروڈکشن سارا خود کیا میں نے when I'm very keen to know what was this film all about یہ basically میں زیادہ تو نہیں بول پاؤں اسے بارے میں کیونکہ ابھی اس سافت میں کیا کرنے والوں مجھے کچھ پتا نہیں تو it's a take on basically شہر کی life اور جو حلوز کی life ہوتی ہے اس پہ ایک mocking take ہے ایک بہن سنگینی کے لئے آپ نے ہاں کیوں اور اتنا لمبا وقت لیا آپ نے سوچنے کے لئے کی بہن سنگینی مطلب کیا 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 آپ نے زیرا اے نان سنگینی میں نے ایسا کوئی deliberate effort نہیں کیا کہ میں یہ نہیں کروں گا میں وہ نہیں کروں گا لیکن لیکن یہ جو دیڑ پانے دوسر میں نے کام نہیں کیا اس دارہن ایسے تیلیویزین پہ شوز آئے وہ تھے تو بہت اچھے different from others سوشل سوشلی اسیشوز پہ تھے بیسٹ سوشلی اسیشو بیسٹ چاہل لیکن ان میں شاید میں کچھ کچھ کرنے کو نہیں ملتا مجھے ایسا لگا آپ کو کیا لگتا ہے میں ایک سیریل پہ چونی ہو دیکھئے میں کیا فیٹ ہو رہا ہوں گا مجھے تو نہیں لگا کہ میں کہیں بھی فیٹ ہو رہا سنگینی میں اس چو خیرکٹر کے بات کرے رود رہا سنگینی اس لئے کیونکہ پرائمیریلی یہ ایک لف سٹوری ہے اور وہ ایک میجر پارٹ ہے کریکٹر کے لیے ایک اپنا کریکٹر جو خیر کر رہا ہوتا ہے اور ایک اوورال جو خیر کر رہا ہوتا ہے اس کی فل سٹوری جو ہوتی ہے سلمی اسی لگے جو بھی کرتا ہے سینگینی میرے لئے یہی چیزیں ایمپورٹن ہیں ایک پورے سیریل کی کہانی اور اپنا روڑ اور دونوں ہی اس چیز میں بہت اچھے ہیں میں آپ کی پرسنلیس کی طرف اس نے ہاں سے آپ کے ملاقات ایک ویڈیو کے سماعے ہوئی تھی فالگونی پاٹک کا ویڈیو تھا میں پرین کی دیوانی ہوں تب پہلی بار آپ کے ملاقات ہوئی تھی کیا اٹھ وز لاو ایٹ فرس سائٹ بھی تھا یا دیل لگی نہیں نہیں اس ویڈیو میں ہوا وہاں ایک چھوٹی سی لڑکی کی ضرورت تھی ان کو تو اس نے ہاں اس کو سکول ختم ہوتا ہے کالج ختم ہوتا تو وہ سہر اپر جاری تھے تو وہاں پہ یویسلوار انہوں نے اس کو بے ختم ہوتا ہے تو ویسے وہ کارس تو تھی وہاں پہ ویڈیو میں نے کیا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری آگے جائے کم سے شاہدی کیونکہ وہ بہت چھوٹی تھی ستا ہے میرے سولہ سال میں لکھتے ہیں سنائے جب آپ ستاڈی کر رہے تھے باومبے میں دوبارہ پھر ارکس نے ہاں سے ملاقات دب ہوئی سف سے لے کر اب تک آپ لوگ ساتھ ہیں بلکل صحیح she did بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں جو ابھی بھی ہوتے ہیں جو بیچ میں دوست سال آئے وہ سارے لوگ کشار پون نہیں آئے گا پوچھیں گے نہیں کیسا ہے کیا ہے لیکن جب سیرے لاتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچانک فون کرنا شروع ہوتے ہیں اچانک دوست بن جاتے ہیں تو جو بیچ میں گیپ میں بھی آپ کے ٹچ میں رہیں اور آپ کو دعا کریں آپ کے لئے دعا کریں وہ ہی آپ کے اپنے ہوتے ہیں اور سنیہ بھی ویسی ہے چاہے میں فیلم کر رہا تھا یا کچھ کر رہا تھا اس ٹان تو خیر میرے تو بیانڈ ہی بجاتے ہو ان دنوں لیکن وہ ہمیشہ میرے سات رہی ہے آپ اتنے انٹینس ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ نے سنیہ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھی ہوگی آپ پروپوز کیا ہوگا کہ نہیں نہیں لیٹس گیٹ میرے ڈیال